کراچی میں کل سے اب تک سب سے زیادہ بارش قائدہ بعد میں باون میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے طاقتور ہوا کا کم دباؤ ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں گجرات پر موجود ہے اس سسٹم کے زیر اثر طاقتور مونسون ہواے اکتس اگستر کراچی سمیں سندھ میں موصلہ دھار بارش کا سبب بن سکتی ہے ریپورٹ کریں گی انیبا زمیر شاہ کراچی میں رات میں گھر چمک کے ساتھ کچھ مقامات پر تیز بارش ہوئی اور کہیں موت دل شدت کی بارش ہوئی جس قدر تیز ہوایں کی ہے اور جس قدر تیز بارش چمک ہم نے دیکھی تو یہ اس بات کی تشاندہ ہی کرتی ہے کہ یہ ایک طاقتور سسٹم ہے ہوا کا طاقتور کم دباؤ اس وقت ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں گجرات پر موجود ہے ابھی اس کا مرکر سندھ میں داخل نہیں ہی ہوا ہے لیکن اس سسٹم کے زیر اثر طاقتور مونسون ہوایں سندھ پر اصل انداز ہیں اور کراچی سندھ کے اکثر مقامات پر 31 اگرس پر مصلہ دھار اور کہیں شدید مصلہ دھار بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے کراچی میں سکھ سریدے بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی اور آج دن بھر کراچی میں وقت وقت سے بارش کا امکان رہے گا نیکہ موسمیات کے مطابق کراچی کے اکثر مقامات پر مصلہ دھار بارش ہو سکتی ہے جبکہ چر مقامات پر شدید مصلہ دھار بارش کا امکان بھی موجود ہے اس دوران تیز ہوایں بھی چل سکتی ہیں اور ہواوں کے رفتار 40 سے 50 کلومیٹر بھی گھنٹا ہے یا اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے کافی تیز ہوایں ہو سکتی ہیں تو یہ ایک خطرے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اس دوران محفوظ مقام پر رہیں انہیں کس اگرس تک کہا جا رہا ہے کہ اس سسٹم بہر عرب میں آئے گا جس کے بعد بھی کراچی میں 31 اگرس تک بارش کا امکان موجود رہے گا آپ صرف پر موجود ہیں تو کسی برخ کا سہارا نہ لیں کسی خمبے کا سہارا نہ لیں بلکہ کسی محفوظ مقام پر رہیں کیونکہ اس دوران رجل گرنے کا بھی خدشہ رہتا ہے کراچی میں گدشتہ رات سے جاری بارش کے بعد پانی کے لکاسے صرف اہم شہرہوں سے ہی کی جا سکی ہے شہر کی متعدد سڑکوں پر اب بھی بارش کے پانی موجود ہے جس سے پہلے سے ٹوٹی پوٹی سڑکیں ٹرافک کی دوانی میں شدید خلال ڈال رہی ہیں تفصیلات سوال آسلام سے جی دیکھیں اس وقت میں آپ کو گارڈن کے علاقے سے ریپورٹ کر رہی ہوں کراچی چڑیا گھر کے بلکل اطراف نہیں یہ سڑک ہے اور جو دونوں ٹریکس ہیں وہ اس وقت زیرے آپ آ چکی ہیں جو مین روڈز ہیں ان پر سے تو نکاسی آپ کا انتظام کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ علاقے ایسے باقی ہیں جہاں کی نکاسی آپ مکمل طور پر نہیں ہو سکی ہیں میں اپنے کیمرمند دشان اقبال کو کہوں گی کہ وہ یہاں کے آپ کو مناظر بھی دکھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری دونوں ٹریکس ہیں وہ زیرے آپ آ چکی ہیں بارش کا پانی ان سڑکوں پر بدستور موجود ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ان سڑکوں پر جو گڑے ہیں وہ بھی موجود ہیں یہ جو گڑے ہیں وہ یہاں پر صرف آج سے نہیں ہے بلکہ کافی وقت سے ان سڑکوں پر یہ گڑے موجود ہیں پانی ہے وہ ان گڑوں میں جمع ہو گیا ہے جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے چھولے کھاتے ہوئے گزر رہے ہیں ٹرافک کی روانی ہے وہ بھی یہاں پر کافی زیادہ آہستے ہو جاتی ہے کیونکہ محمد موسمیات نے یہ بھی کہایا کہ 28 اگز کے بعد سے اس سسٹم میں کافی زیادہ شدت بھی آ جائے گی لہٰذا اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے جو لشیبی علاقے ہیں وہ بھی ذراعب آ سکتے ہیں عوام یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان علاقوں پر بھی توجہ دی جارا کامی بنیادوں پر اقدامات لے جائے جائے